راہل گاندھی کے قریبی پورویدھائک ندیم جاوید سے بیزے پی والوں کو کیسا ڈر؟ کیا منگیس یادوں کے پریجنوں کو عارتھک مدد دینا ندیم جاوید کے لیے بن رہا مصیبت؟ ندیم کے مرید رہے کھرشید کے آخر کیوں بدل گئے اس ور؟ کیا انڈرورڈ ڈان کے بھائی کا سچ میں آیا پون؟ کھرشید انور کے آروپوں میں کتنی سچائی؟ اتر پردیس کانگریس کمیٹی کے سچیہو ستیویر سنگھ کے پلٹوار میں کتنا ہے دم؟ پورا معاملہ سن کر چوب جائیں گے آپ چلیے آپ کو پوری کہانی وستار سے بتاتے ہیں جونپور میں پورویدھائک ندیم جاوید کے پوروپرتنیدھی خرشید انور نے آروپ لگایا ہے کہ ندیم جاوید ان کے ساتھ مارپیٹ کرواتے ہیں اور جب سے پورویدھائکر ان کے ساتھیوں پر مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بعد سے ابو سلیم کے گرگے کے نام سے فون کر کے انہیں مقدمہ واپس لینے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے خرشید دوارہ لگائے گئے ان آروپوں کو غلط بتاتے ہوئے اتر پردیس کانگریس کمیٹی کے سچیو ستیویر سنگھ نے اسے بھازپا والوں کی چال اور خرشید کو مہج اسکھیل کا ایک پیاندہ بتا ڈالا ستیویر کی مانے تو ندیم جاوید نے جب سے خرشید کو ہٹایا تھا سب سے لگاتار خرشید ان کے پریوار اور ان کے بارے میں لگاتار سوشل میڈیا پر اناپ سناپ لکھتے رہتے تھے جس دن ندیم جاوید نے سلطان پور انکاؤنٹر میں مارے گئے اگرورہ کے منگیش یادوں کے پرجنوں کو ڈیڑھ لاکھ کی مدد کی اس کے ترند بعد سے خرشید ندیم جاوید کے اوپر ایسے من گھڑند آروپ لگانے لگے کیا کچھ آروپ ہے خرشید کے اور کیا کچھ کہنا ہے چتویر سنگھ کا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں بارہ تاریخ کو بیٹے بارہ تاریخ کی رات میں میرے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی تھی کچھ آگیات لوگوں نے میرے پر جان لے وہاں حملہ کیا تھا اور میرا موبائل چھن لیا تھا میرے ساتھ لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھا میری میں نے اس پی جونپور کمپلین کیا تھا اس میں پوری ویدھائک ندیم جاوید ان کا ایک گرگا جس کو گھٹنا میں میں نے پہچانا کی وہ میرے ساتھ مرپیٹ کیا ہے اور میرے موبائل چھنا ہے اور چار اگیات لوگوں خلاف میں نے نامزت یہاں پر تحریر دیا تھا اس کے مقدمہ درج ہوا اس میں پوری ویدھائکو کانریس پارٹی کے راشتی میرتا جو راحل گادی کی بہت نزدیکی ہیں وہ بھی لوٹ کی گھٹنا کے آروپی بنے ہیں اس گھٹنا کا مقدمہ درج ہونے کے بعد میرا جیون نرک ہو گیا ہے میرا گھر سے نکلنا دوبار ہو گیا ہے میں گھر سے نکلتا ہوں کہیں دو بھائیٹ آتی ہے روکتے ہیں بولتا تمہیں مار دیا جائے گا مکرم آپس ہے لوگ میں کسی ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں بکر کی بیٹھ بینٹ پر کوئی آگے بیٹھتا ہے چانہ سے بولتا تمہیں مار دیا جائے گا یہاں تھا تو سب ٹھیک تھا کہی جو ہی تو چل لاتا میں تولہ نرمڈی لے رہا تھا لیکن تین دن پہلے میرے پاس دو کول آئی ایک لکھنوں سے کول آئی اور اس نے بتایا کہ میں انڈر ورڈان ابو سلیم دعوت ابراہیم کے بعد دوسرا رام آتا ہے ابو سلیم تو بمبی کی جیل میں بند ہے بتایا گیا کہ میں ابو سلیم کا بھائی بول لہا ہوں تم لکھنوں میں آتے ہیں مجھ سے ملو ندیم جعویت کے کیس کے سلسلے میں تم سے بات کرنی ہے اس کے بعد پھر میرے پاس ایک فون آتا ہے دوبائی سے آتا ہے دوبائی سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زلفی خان بول لہا ہوں میں ابو سلیم کا آدمی ہوں تم ندیم جعویت کے خلاف جیسے تم میں مکرمہ درج کروایا ہے لوڑ کا اس کو واپس لے لو ورنہ تمہاری لاش تک نہیں ملے گیا دو ہزار بارہ سے دو جار سترہ تک ندیم جعویت جی کے پرتندی کی روپر نے کام کیا اور اس بیچ میں جنتہ کی اتنی سکھائیتیں تھیں ہینڈ پم کے نام پہ پیسہ لے لینا ترانسپارمر کے نام پہ پیسہ لے لینا جنتہ سے پیسے لے لینا بہت سکھائیتیں تھیں جنتہ ادم پریسان تھی ایک جن پرتندی اتتا ساتھ سترہ جن پرتندی جس نے قسم کھائی تھی کہ میرے لئے چوننی حرام ہوگا میں اگر اپنے بیدھائیق ندیسی یا بیدھائیق کے دوارہ میں اگر پیسہ کماؤں گا تو میرے چوننی حرام ہوگا ایسے میں اس بیپتی کو سترہ کے بعد سے ہٹا دیا گیا اب ان کو لگا کہ ہماری دکان تو ختم ہوگی اب وہ سوشل سائٹ پہ الگ الگ طرح کی خبریں چلانے لگے ندیم جاویج جی کے بارے میں لکھنے لگے ندیم جاویج جی کی پتنی کے بارے میں لکھنے لگے ندیم جاویج جی کے بچوں کے بارے میں لکھنے لگے ندیم جاویج جی کے سسٹم کے بارے پہ فیس بک پر لکھنے لگے اور لوگوں سے کہلواتے تھے کہ ندیم جاوید جی اگر ہمیں پیسے دیں گے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے ابھی منگیس یادو یہ گھٹا کب سے شروع منگیس یادو کے پریوار کو ہم لوگوں نے ڈیڑھ لاغ روپے دیا اور ڈیڑھ لاغ روپے دے کے ہم واپس آ رہے تھے تب ہی یہ خبر چلی کہ ندیم جاوید جی کے بارے میں خلاف اس نے خبر لکھی اور اس کے تین دن پہلے ہی میرے پاس ثبوت ہے اور پھر انہوں نے پھون کیا پانچ جاو روپے ان کو لے کے ہمارے سہنواز بھائی ہیں جو ہمارا کام دیکھتے ہیں اور سباست بھی ہیں پانچ جاو روپے انہوں نے دوارہ بچوائیا گیا وہ پیسہ انہوں نے واپس کر دیا چونکہ ان کو پانچ جاو روپے نہیں چیئے تھا یہ پچاس جاو روپے سے کمی لے دیتے نہیں تھے تو یہ پوری طرح سے دلالی اور بلیک میلنگ کر کے ندیم جاوید جب اپنا پیسہ مانگنا شروع کیا تو یہ ان کو اوپر مقدمہ درس کا نامی کا کام کیا دیکھیں یہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے لوگ اس کے پیچھے ہیں خرشید خود نہیں کھیل لے ہیں پچھلے کئی دنوں سے جب سے ندیم جاوید جی کی سکریتہ جونپور میں بڑی ہے ہمارے بھاجپا کے مطروں کو اور بھی انساتھی ہیں ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور وہ خرشید کو آگے کر کے پوری طرح سے بھارتی جاوید بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نیتا ایک منطری جی اس کے پیچھے ہیں اور منطری کے ساتھ ساتھ جو بھارتی جنتہ پارٹی میں اور بھی لوگ ہیں وہ بھی اس کے پیچھے ہیں اور بھاجپا میں تو نہیں ہے لیکن بھاجپا کا پرچارک جارور ہے وہ بھی اس میں سنلپت ہیں بہت سارے لوگ اس میں ہیں ندیم جاوید سے لیکن میں آپ کے مادہم سے ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے مقدمے لدوا ہوگے کتنا جیل بھیج ہوگی ندیم جاوید جنتا کے دل میں باس کرتا ہے ندیم جاوید جنتا کے لیے لڑنے والا بکتی ہے جنتا اس کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے جھوٹے مقدمے سے ندیم جاوید ڈرنے والا نہیں ہے جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ ندیم جاوید کے اوپر ایک چیٹی مارنے کا بھی آروپ نہیں ہے کیونے ایک چیٹی مارا ہوگا ابو سلیم کو ہم لوگ اکباروں میں پڑھتے ہیں ہمیں ابو سلیم کو میں جانتا بھی نہیں ہوں سنتا ہوں کہ ابو سلیم کوئی ہے میں پچھلے پچیس سالوں سے ندیم جی کے ساتھ رہتا ہوں ابو سلیم کے وارے میں میں جو کوئی جانکاری نہیں ہے ہاں خورسی نروہ خانک پیادے ہیں جن کو سامنے رکھے بھارتی جنتا پارٹی کھیل لی ہے کھیلے ہمیں نیالے پہ بیسواس ہے نیالے جانچ کرے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گی